نیایتی بیترین پڑھن آڑے محترم جناب لامہ غلام عباس حیدری آف کجنا والا او پڑھن دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند وادنال صلوات پڑھلو اللہم صلی اللہ محمد و آول محمد دعا زہور امام الزمان علیہ السلام بسم اللہ اعوذ باللہ سمین علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی شرفنا ببلائل حسین وآجلہ ایوننا بالبقائی فی آزائل حسین وصلاة وسلام علی آبا عبداللہ الحسین وآبا الہسین وآبنا الہسین وآجدائل حسین ولعنت اللہ علی آدائل حسین بشمار وَبَعْدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكْ وَتَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيد وَخِتَابِهِ الْحَمِيد وَاسْدَكُ الْقَائِلِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِ زِلْقُرْبَا حَقَّهُ صلوات بار محمد وآہلِ بیعت محمد حضراتِ گرامی سلام علیکم توفہ یا علی علی علیہ السلام مدد میں موضوع شور کریں تو پہلے بابا جیدہ منو حکم تاریخی مجلس پر نہیں تو آگے سارے دن میں مشورہ لینا چاہنا مشورہ لینا ٹرنا بڑی چنگی گال ہے قبلہ نے میرے تو پہلے جنابِ خدیجہ تلقبراہ پڑھے جے تُسی حکم دے ہوتے اوہ تو ہی مالِ خدیجہ تلقبراہ دی تاریخ پڑھا دوسرے نمبر تھے اگر تُسی یاکھو تھے حقِ زہرہ فدق پڑھا انہیں فیصلہ تُسا کرنا پڑھنا میں فدق بسم اللہ تُسی دستو جی فدق پڑھا فدق شروع ہو گیا میں قرآنِ مجید اللہ دی لارائب کتاب بے عیب کتاب بہتر کتاب برتر کتاب کامل کتاب اکمل کتاب مکمل کتاب میں قرآن جو فدق پڑھنا ہے میں حیدری یہاں وہ جو ہے بے عیب کتاب لارائب کتاب بہتر کتاب برتر کتاب کامل کتاب اکمل کتاب مکمل کتاب مدلل کتاب محسن کتاب احسن کتاب مستحسن کتاب محکم کتاب احکم کتاب حاکم کتاب ایسی کتاب جیسے ہر حکم قابل عمل ہے قرآن کیسے ہیں قرآن کتاب قرآن رکھ قرآن زہرہ دے منہ ناڑے انو رضی اللہ عنہ دے رحمت اللہ عنہ دے زہرہ دے منکرانو لالت اللہ حیدری وجہ جی انتو سامنو حکم کیتا ہے فدق پڑ کہ میں فدق پڑنا اللہ جے قرآن چوں مصطفیٰ دے فرمان چوں پنجہ بارہ چودہ دے بیان چوں جنہیں بندے بیٹھے ہوتا باہر کھڑی کار کے دستے آجے رہا دی مجلس شروع کسے فدق پڑیا کیونکہ فدق پڑنا ہر بندے دا کام میں نہیں میرے استاد دانا علامہ تاجدین حیدری ہے میرے دادا استاد دانا مبلغ عاظم مولانا محمد اسماعیل ہے میرے استاد فرمان دے سان دو موضوعیں جنہ بڑے بڑے علامے آنوں شیعہ کر دیتا ایک خلافت حیدر کررار اور دوسرا حق زہرہ تو وجہ ہے جی اور باقی یاد رکھا جی باقی موضوعات ہے چھ بولو نہ بولو والاگ گال لیکن اس موضوع دے وچ تو اڈا بولنا تصدیق ہے وہ جو ہے فدق مقدمہ ہے فدق بی پی دے ہاتھ کے چھ بولنا ایک تصدیق ہے جیڑی پہنچے گی حجت خدا دے ریجسٹر دے ویج پہلا فکر ہے شروع کریں سید اپنے کڑوں نہیں قبلہ علامہ وحید خراسانی چھوٹا نال ہے جی کینہ آلیا جی میں قبلہ وحید خراسانی اور لکھ دینے جیڑا خطیب جیڑا عالم جیڑا وائز جیڑا زاکر اپنی ساری زندگی دویج فدق حق زہرہ نہیں پڑ دا کار جا کے زوجہ دے کپڑے پا کے زوجہ دیاں چوڑیاں پا کے کار بہ جائے کیوں فدق پڑنا بی بیاں دا کام نہیں تو بجو ہے جی ہیدری تو بجو ہے جی بسم اللہ اے مردہ دا کام میں چھت دے عالم لانا مردہ دا کام میں فدق پڑنا بولو مردہ دا کام میں کیوں ہسی منے یونوے جیڑا شاہ مردہ ہیں تو بجو ہے اے شاہ مردہ دا اعلان اصح کیتا بولو اصح کیتا ہے ایک جنگ چلی یبنے ابی طالب دی تلوار ٹوٹی تو بجو میرے پاس رکھا جائے علی یبنے ابی طالب دی تلوار ٹوٹی علی یبنے ابی طالب رسول دے کو ہلائے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے ایک صحابی اگے بدے یا رسول اللہ اس تو پہلو میری تلوار ٹوٹی سی تو ساں خجور دی تینی نو ہاتھ لائیا جاگ دے بیٹھے ہو جاگ دے بیٹھے ہو خجور دی تینی نو ہاتھ لائیا اوہ تینی تلوار بڑھ گئی یا رسول اللہ آج پھر جیاک ہو تے تینی لیا ماں اب پیچھلے بندے میرے تو نراز ہو تو بجو ہے میں تو اٹھے آکھ ہوں تے فتک شروع کی تا یا رسول اللہ جیاک ہو تے ٹینی لیا ماں پہ یمبر دی آواز آئی نہیں یا رسول اللہ جب کیا ہو پہ یمبر دی آواز آئی ہے اس واسطے تو ساں میرا سپاہی تو بجو ہے جاگو 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 تو ساں میرا سپاہی تینو اسلہ دینا میری ڈیوٹی سی اے جیدی ہون تلوار چھٹی ہے اے اللہ دے کارے چاہیا ہے اے اللہ دا سپاہی ہے اسلہ جانے اللہ جانے جبریل دی آواز آئی شاہِ مردان شہرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتا اللہ علی لا صحفہ اللہ زلفِ کار میں جبریلِ امین ہو کے ملائکہ دستردار ہو کے برکرفتار ہو کے اعلان پیا کرنا پوری کائنات ہے زلفِ کار جیسی تلوار کوئی نہیں علی جیسا ہے درے کرنا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ ملکے حیدری دے چہرے دستے جملہ دسا نعرہِ حیدری لاکے سجے کھپے بیکھو چہرے بھی دسنگے شجرے بھی دسنگے توجہ ہے سلامت رو تسری سلامت رو توجہ ہے ملکے حیدری باسی توانی توجہ ہو گئی فدق شروع اے لفظِ فدق تُسا سنے حقِ زہرہ اے فدق آیا کتھو سواجہ ہے پڑھنا اے وے کہ فدق نا کتھو ٹرے ہے فدق آیا کتھو میں حیدری میں چھڑاں کا ممبر ہوتا ہوں جو تو مطمئن ہو جاؤ گے میں کل ممبر تکھڑا کوڑے تے بار بار کل میں ایک جگہ تے مجلس پاک پڑی فدق تے رات رو میرے کار پانچ منڈے آگے ساڑ اور نے کہا تُسی حقِ زہرہ پڑے ہیں بس ایسی نیڑے لگ گئے ہیں چاندے سوالان دے جواب دے ہو دے علی یون والی اللہ اپنا آ دے ہو سوندے بیٹھے مل کے یا علی یا علی اچھا خیبر فتح ہویا سارے کچھ بندے جنے چوپ کر بیٹھو نہیں فتح ہویا فتح ہویا کدھی تلوار دی وجہ تو بھائی اشرف تُسی بھی بولو کدھی تلوار دی وجہ تو مولا علی دی تلوار دی وجہ تو بابا دی جیانکھ ہوتے ایک جملے دے ویچے ثابت کرا خیبر فتح کیوی ہویا جدو خیبر فتح ہو گیا نا تے بندے بڑے بڑے جنہ دے کپڑے پاٹے اندے سانا کڑتے پاٹے اندے سانا سونے کپڑے پا کے سونے دے زیور ہتھانچ پھاڑ کے سونے دیا دلیاں ہتھانچ پھاڑ کے جدو داخل ہوئے مدینے دی وجہ پہلا بندہ ملیا انہیں کہا آگئے ہو انہیں کہا آگئے ہیں انہیں کہا جت کے انہیں کہا الحمدللہ انہیں کہا اُتھے علی ہے سی انہیں کہا جلیا علی ہے سی جیسی واپس آئے ہیں نا سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو بسم اللہ ملکے حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی جی بسم اللہ خیبر فتح ہوگئے فتح تو بعد مالِ غنیمت لٹیا گیا کی لٹیا گیا میں حیدری ہوکے ذمہ دار ہوکے بڑا وڈا دعویٰ کر رہا لگا بہت وڈا دعویٰ اور اہی تکل ہوکے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے سامنے چال رہی ہے میں نے قیامت تک ملوانا جواب دے شئے دے میرا پیو لگا سوندے بیٹھے ہو بہیدری پہ پڑھتا ہوش گوشنل سون خیبر دو پہلے عربیت شوائے ابو دالب دے خاندان دے لفظ غنیدہ اطلاع کی کوئی نہیں سی مکی پر چھڑے آیا کہ پیچھلے کندہ نربیا کے سوندے ہو پہ توجہ ہے لفظ غنیدہ بولو جی اطلاع کی کوئی نہیں سی سارے خیبر جو دولت لے کے غنی بن گئے توجہ ہے بخاری شریف پڑھ کے بے کھو سیاست والی امامت پڑھ کے بے کھو کتاب دے بچ لکھیا امال مومنین فرماندے نے سارے عرب دے لوگ سارے عرب دے مسلمان غربت دی زندگی گزار رہے سن علی نے خیبر فتح کی تعلق کا دولت ویکھی توجہ ہے مالِ غنیمت لٹے آگے بسم اللہ مالِ غنیمت لٹن تو بات بہہ کی جملہ پڑھے ہیں مالِ غنیمت لٹن تو مالِ غنیمت لٹن تو سارے بولے آجے مالِ غنیمت لٹن تو ایدہ مطلب ہے کہ خیبر دی جیڑی زمین ہے او مالِ غنیمت سی فتح مالِ غنیمت نہیں سوندھا بیٹھے ہو مالِ غنیمت لٹن تو بات پیمبر اسلام اور علی جبنے ابی طالب اپنے خیمد وی تشریف فرما سن پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا میرے نال پرواز کرے گا علی جبنے ابی طالب مصطفیٰ اور مرتضیٰ اپنے خیمد وی تشریف فرما سن محمد علی بوسل ہے رسن علی تو این اللہ ہے علی تو ید اللہ ہے علی تو وجہ اللہ ہے علی تو وجہ اللہ ہے اینے چیک بندہ آیا بندہ آکے کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بندے کٹھے ہوئے نے جیڑے اٹھا ریاستہ دے مالک نے اور توانو کوئی توفہ پیش کرنا چاہدے نے پیمبر اسلام اٹھے علی ابنے ابی طالب اٹھے میں فدق شروع کر دیتا ہے پیمبر اسلام اٹھے علی ابنے ابی طالب اٹھے آکے ویکھیا اٹھ سردار اٹھ ریاستہ دے کھڑے نے پیمبر دے قدمہ دے ہاتھ لائے کہنے لگے محمد ابن عبداللہ اے ساڑھے کڑک صندوق کے جیدے ویچک وسیقہ پہ آئے وسیقے واسطے وسیعت آ رہی سی کہ جدوں جیڑا بندہ خیبر فتح کرے اونوے وسیقہ توفے دے 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 آجے لیکن ایک مشکل بھن گئی ہے ایدی چاپی ساڑھیا چار نسلہ تو پہلو گواچ چکے سی اہلِ طریقہ میں بہت قیمتی جملہ پیش کر رہے ہاں چار پشتہ پہلو ایدی چاپی گواچ گئی سی چاپی نہیں پی لب دی مصطفیٰ نے جیبچ ہاتھ پا کے چاپی کٹ کے آندھے نے جیڑے خزانیاں دا محمد مالک ہوئے چاپی میوزے کوڑوڑی چاہی دی ہے سلامت رہو اللہ اکبر بسم اللہ سلامت رہو جی یا علی سواجو ہے جی پیمبر اسلام نے چاپی دیتی جی چاپی نال سندوق کھولیا میں فدق پہ پڑھنا پچھلے بندے بھی سوندے ہو پہ ذرا پچھلے بندے ہاتھ کڑے کرو پاک زہرہ دے دروازے تے حادری ہو جائے توجہو ہے چاپی دیتی پیمبر اسلام نے چاپی ہو نہ دے حوالے کیتی ہو نہ تالہ کھولیا باو جی تالہ کھولیا تا وچو ایک وسیعت نکلی میں حیدری ہیں ایک کتاب دا حوالہ نہ دیا تا پھر حیدری نہیں توجہو ہے چاپی کھولیا دروازہ کھولیا وچو تحریر نکلی تحریر دو سان کی دن آتے سی لکھا نہ لے نہیں لکھیا انا فدق بن حام بن نو میں فدق لکھیا سی میں فدق حام دا پتر حام نو دا پتر فدق نو دے پوترے تے نہ آتے وے تو بجو ہے میرے دوستو تے فدق ہو دا حاک ہو سکتا جڑا نو تو پہلو ہو وے جاگنا میرے دوستو میں فدق بن حام بن نو میں فدق حام دا پتر نو دا پوترہ اللہ وسیعت جدی نو اپنے داد دے نو دی وسیعت دے مطابق اے فدق اے فدق آخری نبی جاگنا میرے دوستو آخری نبی محمد مصطفیٰ دے نہ ہپا کرنا غنیمت نہیں ہاں میرے دوستو ہپا کرنا ہر بندہ ہر چکرے ہیں میں سلام پیش کرنا ہپا کرنا کون کہہ رہے ہیں جناب نودہ پوترہ اگر تحریر لکھی میں ہپا کرنا مصطفیٰ دینا ایک جملہ قیامت تک یاد رکھے آجے اس جملے دا اگلا جملہ سوڑو او دے بیٹھ لکھے ہیں یہ فدق قیامت تک محمد اور محمد کی آل کے لیے حلال ہے باقیوں کے لیے حرام ہے جیو حیدری جو ہے جی بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری آنکھا لگا مجھے میرے دادا نے کہا میرا سلام دینا محمد کو خاتم النبیجین کو اور امام المتقین کو امیر المومرین کو کتاب دے لفظنا اور ذمہ دار میں ہے وہاں توجہ ہے میرا سلام دینا مصطفیٰ نے جدوں ایک تحریر پڑی مصطفیٰ فرماندہ نے دی وجہ کی یہ نوہ نے علیت سلام کیوں پیجیا اوہ دسہ لگے مصطفیٰ فرماندہ نے تحریر دسہ گئی توجہ ہے اگلی تحریر سنوہ جناب نوہ نے لکھیا ان کو میرا سلام کہنا جس کی نبوت اور جس کے بھائی کی ولایت کا اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے سلامت رہو بسم اللہ حیدری آج دوسرے میں نے سننے سید میں نے دعا ضرور دے آج کیونکہ میں توڑا ہاک پڑھنے لگا ایک اور جملہ پڑھ دیا یعنی ترجمہ ایسی خطدہ فدق اونا دے حلال جنادے صدقہ حرام جی ایک جملہ چند تیجا بھرگو ایک نکتو ہے جی خطدہ کننا دے حالے جنادے صدقہ تے جیڑا چھتکے دیا بھوٹیاں کھیندے پی رہے صدقے دیا بھوٹیاں اے تے تری مسلم شریف نے بھی اعلان کار چھڑے آئے صدقہ کا اور خور کا اونے تے خومس دا مالک کا اونے تو بجو ہاں صحیح مسلم شریف دے بے چلی کیا کہ جدو ایزا اوٹیت آم کچھ بندے کا لے کے آتے تھے تو آم کھانے پینے کے لیے تے رسول پاک کو انہیں پوچھ دے تھا ام حدیہ تن اور صدقہ تن اجڑا لے کے آئے ہو اے حدیہ ہے کہ صدقہ ہے سوندے بیٹھے ہو اے حدیہ کے صدقہ ہے از کیلہ اگر لے اونالہ آن دانا کہ یا رسول اللہ اے صدقہ ہے تے رسول پاک کو انہوں ہاتھوں نہیں سن لان دے صحابہ کرام انہوں آن دے سن چکو اور کھا جاؤ تبجو ہے چکو اور تُسے میرے حلوہ ہندے ہیں مولوی ہندے ہی حلوہ خورنے تے صدقہ خورنے سیدنا انتوجو ہے چکو دیکھا جاؤ لیکن اگر اونالہ آن دانا حدیہ ہے تے سرکار پہلو آپ تناول کر دے پھر آنڈیاں گو آنڈیاں نو دین دے نیڑے ساتھیاں نو دین دے ایک بندہ اٹھے تو ایک بندہ اٹھے آٹھ کے کہاں لگا یا رسول اللہ ایڈیاں پیاریاں کھجوراں نے ایڈا سوڑا گوشت تے رانہ پجیاں آئیاں نے تے یا رسول اللہ میر بانی کار کے ایکن والا تُسی بھی کھا لیں دے تے ساڑے واس تے تبارک بنا دیں دے رسول پاک فرما دے سنو انہا صدقہ تو حرام ہون لے محمدن والے آل محمد صدقہ محمد دے محمد دی آل دے حرام ہے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک مسلم شریف نے فیصلہ کر دیتا کہ امت دا کڈا وڈا بابا بھی ہے او دیتے صدقہ حلال ہے سیدان دا علی اصغر بھی او دیتے صدقہ حرام ہے حیدری ملکنی علی حق علی حق ملکن عرہ حیدری فرمایا کہ اہل محمد واسطے حلال باقیوں واسطے حرام ہے سرکار نے فورا فرمایا آج جملہ لوٹ کرے آج سرکار نے فورا فرمایا ای تینی چھتی کرو کاغذ کلم دو آت لے آکے دیو بابا جیس تاریخی خطر کاغذ کلم دو آت اچھا کاغذ کلم دو آت او مانگ دا جنہوں نہ پڑنا ہوں دا ابھی نہ لکھنا رسول پاک نے کاغذ کلم دو آت مانگی فورا یہودی سن اے جملہ نوٹ کرے آجے یہودی سن عیسائی سن غیر مذہب سن لیکن مصطفیٰ دے کہن تے کلم بھی لے آئے کوئی ہے جملے تے پہنچے نہ آگا مصطفیٰ دے حکم دے کلم بھی لے آئے دعات بھی لے آئے کیونکہ ذات مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ تو واقف ساں ہیں سوندھے بیٹھے پیمبر اسلام نے لکھنا شروع کی تا سنے آجے پیمبر اسلام نے لکھنا شروع کی تا میں یہ فدق اٹھا ریاستہ دا فدق اپنی بیٹی زہرا کے نام لکھتا ہوں اندھے نے جے میراسے زہرا میراسوں اندھے جیڑی پردہ کرن تو باد ملے اے میراس نہیں اے حق زہرا ہے جیڑے رسول اپنی زندگی دے ویچھ لکھ کے گھنے ایدہ خرچہ دسا کیڑا سی ایدہ یامدنی دسا آٹھ ریاستہ سن آٹھ بابا جی آٹھ ریاستہ اور ایدہ خرچہ ایک ریاستہ چاری ہزار دینار کیڑا چاری ہزار دینار ایک ریاست اے اٹھ ریاستہ آپ ہی ان کا آر جا کے ساپکار لیا جیڑے ٹائم دھوڑا ہے تو بجو ہے اے ایدہ خرچہ سی آمدنی سی اور خرچہ کی سی جن نے اسلامی ملک سن اوہ فدق دے خرچے تو چل دے سن اوہ اندھے ملک کی پوچھے کہ فدق دے خرچے تو اے اندھے ملک کی میں چل سکتے نہیں جمیں ایک مولا رزاد روزے تو پورا ایران پہ چل دا ہے تو بجو ہے میرے دوستو بسم اللہ ہے داری اے فدق پاک بی پی دے نہ لکھ دیتا اے فدق معمولی چیز نہیں اے عام چیز بھی نہیں کیونکہ کائنات ہے چھے دو اے جوڑا ہی ایسا ہے جیڑا لا رہے بے دلہندہ نا زہرہ دلہ دنا علی یہ ایک جملہ پڑھا جی مولا علی خطبہ معرفت فرمارے سن فرمارے سن میں این اللہ میں اعزن اللہ میں ید اللہ میں لسان اللہ توجہ ہے میں صدر اللہ میں علی ولی اللہ اے جندب تمہیں سنڈ لے اے سلمان تمہیں سنڈ لے جناب جندب ابو ذر اگے ودر اگے ود کے اندھے نے یا علی اسی لوکانو تو اڑے فضائل سنانے ہیں کچھ بندے خوش اندھے نے قیانو حضم نہیں ہندہ جملہ حیدری پڑھ رہے ہیں یاد رکھے آجے قیانو فضائل علی علی دا زکر حضم نہیں ہندہ علی فرمارے نے یاد رکھو جنانو علی دا زکر حضم نہ ہوئے اوہ بالک ہی نہیں ہوئے تو وہ جو ہے بھائی عدی نہیں ہوئے اچھا نماز کا تو ہم واجبو دیئے جو تو بندہ بالک ہو جائے حاج کا تو واجب اندھا بولو یار سارے میں کوئیل جبریزہ سوال پہچھ لیا پچھلے بولو جدو بندہ بالک ہو جائے روزہ جدو بندہ بالک ہو جائے جدو بالک ہو جائے عوضوں تُو عدا بھی کرنا تے قبول بھی ہونا ہے علی نے فرمایا بندہ بالک ہی نہیں جڑا میری ولایہ دا منکر ہوئے وہ نماز پڑے قبول نہیں روزہ رکھے قبول نہیں جنت جا نہیں سکتا کیوں جنت دا مالک میرے پتر بھی نے میں علی بھی ہاں تو واجب ہے ملکے حیدری بس آخری جملہ ادھے تو توڑی دعا لینی یاد رکھے آجے فدق دے منکراتے دش بناتے تبرہ کریا کرو میں حیدری ہو کے اعلان پہ کر تبرہ جیڑے تو انہوں مولی ہے کینے جب اللہ نہیں کلی دا وہ نے پوچھو چلا فروہ دین سنا وہ آکے کہا نماز روزہ حاجز کا آت خومز جہاد عمر بالمعروف نہیں ان المنکر تولہ اور اے فروہ دین تو بار ہے تبرہ اندر ہے نا پھر جنہی نماز ضروری ہے انہیں تبرہ ضروری ہے سوندہ بیٹھے ہو بی بی دے دش بناتے تبرہ کریا کرو آو میں تو انہوں ایک جملہ دا سانگے ادھا سواب کی ہے ایک بندہ سی جیدہ نہ سی ادھری کی نہ سی کازم کزوینی نے اپنی کتاب بیچ لکھیا کتاب دا نام فاطمہ من المہد علی اللہد او دے بیچ لکھیا علامہ کزوینی لکھ دنے ایک بندہ سی شائر او دا نا سی ازری او کامکی کاردہ سی شیر لکھ دا سی ایک اس جگہ دے اٹھے اس بازار دے بیچ ایک قصائی سی جیدہ نا سی شاہک شاہک او دے کول جاندہ سی جا کے او دے کاننے چاندہ سی فلانے دشمنے زہرات لانک توجہ ہے فلانے دشمنے زہرات لانک او بڑا پریشان ہوں دا سی گسے چاہوں دا ہی ویندہ سی ازری نے ہاتھے چاہ کلم پھڑیا ہوں دا سی او نو لگ دا سی خنجہ رے توجہ ہے میں حق سیدہ پہ پڑنا او نو بابا جی لگ دا سی ہاتھے چاہ خنجہ رے دار جاندہ سی او پھر دوسرے دن آیا او نے کیا فلانے بی بی پاک دے دشمنتے لانک او نے فیر مارندہ ارادہ کیتا وے کھا ہوتے ہاتھے چھنجہ رے او دس کو دین اینج گزرے جدو یاروہ دن چڑھے دسوہ دن گزر گیا اے شام نو گیا کوتوال کل شہر دے کوتوال کل جا کے کین لگا ہے کہ بندہ جیڑا لانتاں کر دا ہے او نے کیا تو پریشان نہ ہو او نے سپائیان نو آکھا چار سپائی جاؤ جا کے کار دے وے چھوپ جا جا میرے نال چلے بڑی تیزینا پڑ رہے ہم گار دے وے چھوپ جا آجے اے بندہ جدو تپرہ کرے انہوں پھڑ کے لیا آجے جدو گاڑاں کڑے انہوں پھڑ کے لیا آجے اے در سپائیان نو حکم ملے آ تسی جا کے لوک جاڑا ہے او در اوزری سوٹا ہے پردے دے وچوں ایک آواز آئیے اوزری جاگ میں محمد دی بیٹی آگئی آن ہائے 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 جاگو جاگو سلامت رہو میں بندہ مصطفیٰ آگئی آن اوزری کل تُو جانے شاہ کھڑ جی بی بی اوزری جا کے کل جڑا کمپیلو کرنے ہو نہ کریں بی بی پھر کی کرا فرمایا تُو کل جا تا جا کے انہوں اکھو میرا کرزہ واپس کار میں مصاحب نہیں پڑھنا پیچھے بھائی عدیل پڑھنے گئے میرا کرزہ واپس کار وہ نے کہا بی بی کیڑا کرزہ آواز آئی اپنی ڈیری کھول او دے چویک اے دے دادے نے تیرے دادے دا کرزہ دینا سی تو وجو ہے اے دے دادے نے تیرے دادے دا انہیں ڈیری کھولی ویکیا چار زہار دینار وہ بڑا خوش ہویا نگا لو وہی رکمہ بھی تار گئیا اے حق زہرا انہوں انہوں انہیں جی دے پڑے آن حق رکمہ بھی تار جان تو وجو ہے انہوں نے کہا رکمہ تار گئی ہے جلدی نہ لٹھے آن اوٹھ کے سویر ہوئی سویر دا انتظار کر رہے ہاں سی جا کے شاہک دے کول کھلو تا کھلو کے نا انہوں نے آن دے کرزہ واپس کار انہیں کہا جیڑے اگے گال کرنا ہے وہ کار انہیں کہا اگے بھی ماں کرزہ ہی لیا نا جاگ دے ہو جاگ دے بیٹھے ہو میرے دوستو انہیں کہا اگے بھی ماں کرزہ لیا نا انہیں کہا نئی نئی تو وہ گال کر جیڑی پہلو کرتا سا ہے انہیں کہا پہلو بھی ماں کرزہ لیا نا انہیں کہا نئی اجیو نئی نئی پہ کرتا ہے فوراں سپاہی نکڑے انہیں پھڑ کے نا اوزری دی بجائے شاہک نو پھڑ لیا پھڑ کے باہر لیا گے اور تو مولکج فساد پھلا نا تو بندے تا چھوٹا آلزام لیا نا انہیں لٹر کھولے لٹر کھول کے مارنے شروع کی تے کوتوال کو لیا گے کوتوال نے آکہ داسے دے پیسے دینے نہیں انہیں کہا جی دینے نے انہیں کہا دے انہیں چارزار رپیہ دیتا انہیں کہ انہیں انج کار سات دن جی لچ رہا سات دن جی لچ رہا تو جو ہے نتیجہ پیش کر رہے ہیں سات دن شاہ جی جی لچ رہا ستوے دن تو بعد اپنی دکان تے آکے اجیو انہیں گوشت سدہ ہی کیتا سی اوزری فیر آگیا کان لال مولہ کے اندھا بی پی دے دشمنہ دے لانہ ہائے 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 اگلا جملہ سڑے آجے اوزاکیا بی پی دے دشمنہ دے لانہ شاہک وے کے اندھا ہے ایک واری نہیں سوالہ کھلانہ انہیں کہا سوالہ کھلانہ او کی میں او تینوں کی میں پتا لگا ہے انہیں کہا منو آج پتا لگ گیا جنات چوٹیاں دی وقالت کر کے ایتھے لٹر پہن دینے اگلے جہان کےڑے کو سلام علیکم یا